موسیقی ناظرین آج کے اس اپیسوڈ میں گندوگدو کہتا ہے ہم فاتح بن کے لوٹے ہیں لیکن ہمیں نویان نہیں ملا تو سردار خوشنود کہتا ہے تم لوگ شیروں کی طرح ہو انشاءاللہ ایک دن اس کی وی لاش لے کر آؤ پھر سب ان سب کو مبارک بات پیش کرتے ہیں اور باہر ترگت اور دامیر بھئی دونوں آئیکس کی قبر پر بیٹھے دعا کر رہے ہوتے ہیں تو ترگت کہتا ہے بابا اب آپ کے چہرے پر غم نظر نہ آئے تو دامیر بھئی کہتے ہیں اللہ کا شکر ہے ہم نے اپنا وعدہ پورا کیا بیٹا انہوں نے آئیکس کے ساتھ جو کیا ہم نے اس کا بدلہ لے لیا بیٹا جو میں تمہیں بتانے والا ہوں غور سے سنو یہ مجھے آئیکس نے بتایا تھا اپنا گھر بساؤ کائی کے قابل سپائی ہوتا میں اور آئیکس دونوں تمہیں خوش دیکھنا چاہتے ہیں تو ترگت کہتا ہے میں اور ارتغل بھئی اپنی قبر کا مزار بنانا چاہتے ہیں تاکہ بہت سے بہادر جوان ہزاروں سال بعد بھی ہماری قبر برائیں اور فاتحہ پڑھیں اس وقت یہ سیاہ مٹی ہمارا وطن ہو رہا ہے ہم دیکھیں گے جب تک آخری منگول ان سرزمینوں سے جب تک میری قبر کا کتبہ میرا سایہ نہیں بن جاتا تو رک جانا میرے لئے حرام ہے میرا گھر ہے بابا جہاں میری قبر ہے جہاں میری قبر ہے وہیں میرا گھر ہے تو دامیر بھئی روتے ہوئے ہامیسہ رہلاتے ہیں اور اندر قبیلے میں آئیما خاتون اور گندوگدو حمزہ کو ملنے جاتے ہیں گندوگدو اسے پانی پلاتا ہے تو آئیما خاتون کہتی ہے میں نے تمہیں اپنے بچوں کی طرح پیار کیا تمہارے بابا تم کو اکیلا پن محسوس نہ ہو اس لیے میں نے تمہیں اپنے بچوں کے ہی ساتھ ایک چھت تلے رکھا میں نے تمہارا ایک ماں کی طرح خیال رکھا کیوں؟ اگر میں نے تمہیں کچھ بھی کہا تو یہ میرے لئے قابل افسوس ہوگا اگر میں تمہارے مو پر تھوکتی ہوں تو تم میرے تھوک کے بھی لائق نہیں تمہارے ہاتھوں سے بہت سے بے قصور شفائیوں کا خون بہا ہے اس حالت میں تم بال سے باریک اور تلوار سے تیز پلسرات کو کیسے پار کر سکو گے؟ بہت افسوس کی بات ہے اور پھر گندوق دو کہتا ہے تم نے غداری کا سوچ بھی کیسے لیا؟ اگر تمہیں زیادہ مسئلہ تھا تو تم میرا خون بہا دے میں تمہاری تعریف کرتا تمہیں گلے سے لگاتا مگر تم نے بے گناہ لوگوں کا خون بہایا ہے افسوس صدا افسوس کل میں تمہیں سزائے موت دوں گا بس یہی بتانے آیا تھا اور پھر شفائی کو بدا کر کہتا ہے اسے ایک جائے نماز دو اگر اس کے دل میں تھوڑا بھی خوف خدا ہے تو اللہ کو یاد کر لے اس کے جاتے ہی حمزہ کافی غم کا اظہار کرتا ہے اور کہتا ہے میرے اللہ میں نے یہ سب کیا کر دیا؟ کیا کر دیا میں نے؟ مگر آپ پشتا ہے کیا فائدہ جب چڑیاں چک گئی اور دوسری جرم جنگل میں تنگت اور سمان واپس آ جاتے ہیں اسی دوران نویان بھی ادھر آ جاتا ہے اور یہ سب دیکھ کر کافی دنگ رہ جاتا ہے اور سب کچھ دیکھ کر کہتا ہے ارتغل نے اپنا بدلہ لے لیا اس نے ہمیں ہمارے ہی جال میں پھنسا دیا اسے کیسے پتا چلا کہ میں نے یہ جال اس کے لیے بچھایا تھا میرے سپائی کہاں ہے؟ تو سمان کے دا ہے کچھ سپائی باغ گئے ہیں اور وہ حمزہ کو واپس قبیلے لے گئے ہیں تنگت اور تمام باغنے والی سپائیوں کو قتل کر دو اکتائی خان سے سپائیوں کے ایک نیگرو کی درخواست کرو آج کے بعد ہماری قیام گاہ ایرلک کے غار میں ہوگی اصل جنگ اب شروع ہوگی اسی کے ساتھ افراسیاب کا سپائی ادھر آ جاتا ہے اور کہتا ہے نویان افراسیاب آپ کے حکم کا منتظر ہے تو نویان کہتا ہے تم افراسیاب سے کہوگے کہ نویان چاہتا ہے کہ تم ارتغل کی نکل و حرکت پر نظر رکھو یہ ہر شئے سے زیادہ اہم ہے اگر اسے کوئی سراغ ملتا ہے تو وہ کسی بھی وقت آ سکتا ہے اور پھر ادھر قبیلے میں سب بیٹھے ہوتے ہیں تو سردار خوشنود کہتا ہے فتح ہو چکی ہے مگر ہمیں جس بد ذات کی تلاشتی وہ کہیں نہیں ہے تیمور کہتا ہے نویان اس کا بدلہ لے گا جیسا کہ ارتغل بھائی نے کہا ہے جب تک ہم اسے پکڑ نہ لیں تب تک اس کا پیچھا کرتے رہیں گے تو گندگدو کہتا ہے تیمور صاحب آپ نے بالکل ٹھیک کہا نہ تب وہ اور نہ ہی اس کے سپائیوں کو سانس لینے کا موقع ملے گا ایک منگول کو مار مار مطلب ایک قدم اور آگئے اور پر میردین کہتا ہے جیسا کہ ہمارے سپائیوں کے سربراہ نے کہا کہ اب وہ ہمارا تحقب نہیں کریں بلکہ ہم ان کا تحقب کریں گے ہم ان پہاڑوں کو ان کے لیے جیتے جیت جہنم بنا دیں گے تو سب کہتے ہیں انشاءاللہ انشاءاللہ اسی دوران نغارہ بجنے کی آواز آتی ہے تو ایک سپائی آ کر کہتا ہے جناب ارتغل صاحب ایک زخمی شخص کے ساتھ قبیلے آ رہے ہیں تو گندوگدو کہتا ہے سنگر تکین اور دورتا ہوا باہر نکلاتا ہے اسی کے ساتھ گنگت جا کر آئیما خاتون کو بھی یہ بتا دیتا ہے تو سب کے سب باہر آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں اسی کے ساتھ ارتغل اپنے بھائی کو لے کر اتاک کے سامنے پہنچ جاتا ہے آئیما خاتون کی نظریں اس پر ٹکی ہوتی ہیں اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ میں کیا کروں اسے یقین ہی نہیں آ رہا ہوتا چونکہ بیس سال پہلے اپنے بیٹے کو دیکھ ہوتا ہے اس کی شکل بھی اچھی طرح سے یاد نہیں ہوتی اور پھر ترگہ دھوان اور بامسی ادھر پہنچ جاتے ہیں اور اسے نیچے اتارتے ہیں تو آئیما خاتون دبے پاؤں سنگر تکین کے پاس آتی ہے اور آکار اس کے مو پر ہاتھ لگاتی ہے اور آئیما خاتون کی ممتہ اروج پر ہوتی ہے سب کی آنکھیں عشق بار ہوتی ہیں تو آردگل کہتا ہے امی جان میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ میں اپنے بھائی کو آپ سے ملاؤں گا انشاءاللہ وہ دن آ گیا پھر سنگر تکین امی جان پکارتا ہے تو آئیما خاتون کی خوشی کا کوئی ٹھکارہ نہیں ہوتا اور کہتا ہے امی جان میں واپس آ گیا اور پھر آئیما خاتون کے آنسوں کابو سے باہر ہو جاتے ہیں اور آنکھوں کو چیرتے ہوئے باہر نکل آتے ہیں تو سیدھی اپنے بچے کو گلے سے لگاتی ہے اور زاروں کتار روتی ہے اور پھر گندوگدو اور ارتغل اسے اٹھا کر اندر لے جاتے ہیں اور جا کر لٹاتے ہیں تو وہ کہتا ہے امی جان آپ پریشان نہ ہوں میں بہت جل ٹھیک ہو جاؤں گا چاہے منگولوں کی تلوار میرے ٹکڑے بھی کر دیتی پھر بھی میں نے مرنا نہیں تھا میں اس سے پہلے کہیں نہیں جاؤں گا جب تک کہ آپ کے ہاتھ کے مزیدار کھانے نہ کھالوں اور پھر اسی کے ساتھ عرف بھئی ادھر پہنچ جاتے ہیں اور سنگر تکین صاحب کا علاج معالج شروع کر دیتے ہیں باہر سردار خوشنود سمیت سب انتظار میں بیٹھے ہوتے ہیں اسی دوران آئیمہ خاتون باہر آ جاتی ہے تو سردار خوشنود کہتا ہے آئیمہ ہمارا بتیجہ کیسا ہے تو وہ کہتی ہیں وہ ہمیں دکھانا نہیں چاہتا زخم اس کا بڑا ہے تو مہردین کہتا ہے اتنے سالوں سے ہم سمجھ رہے تھے کہ سنگر تکین صاحب مر گئے مگر ان کو واپس لاکار آپ نے ہم سب کو خوشی دی ہے ارتغل صاحب اللہ آپ کو سلامت رکھے تو ارتغل کہتا ہے شکریہ مہردین صاحب شکریہ تو مہردین کہتا ہے یہ کیسے ہوا کس کے ساتھ تمہاری لڑائی ہوئی تو ارتغل کہتا ہے نویان اور اس کے سپائی ہمارے سامنے آگئے تو تیمور کہتا ہے یہ کیسے ممکن ہے آپ نے ہی ہمیں نویان کے پیچھے بے جائے اور پھر آپ خود ہی غائب ہوگئے آپ اپنی جنگ میں شریک نہیں تھے آپ کے اس پورے سرار رویے سے ہمیں خوف آتا ہے تو مہردین کہتا ہے یقینی طور پر سنگر تکین اور نویان یکے بعد دیگر اکٹھے وہاں ہیں لیکن ہمیں اس بات کی ایرانگی نہیں ہے بلکہ جناب آپ ان تک کیسے پہنچ گئے تو ارتغل کہتا ہے مہردین صاحب اسے محض اتفاق سمجھ لے ہم نے پوری زندگی منگولوں کی چالوں کو روکنے میں لگا دیا یہ تو اچھا ہوا کہ میں سنگر تکین تک پہنچ گیا اور میری خوش قسمتی ہے کہ انہیں میں ان کے پیاروں سے ملانے والا تو تیمور کہتا ہے یہ کس قسم کا اتفاق ہے اسی وقت اسی جگہ ارتغل سب پہنچ گئے خیر باتیں تو ان کی بہت ہوتی ہیں مگر بعد کسی احتتام تک نہیں جاتی کیونکہ مہردین صدار خوشنود آلیہ تیمور گوکچے جو کوئی سننا چاہتی ہیں یا جو کچھ پوچھنا چاہتی ہیں تو ارتغل ان میں سے کچھ بھی نہیں بتاتا تو آئیما خاتون کہتی ہے بس کرو بس کرو اور چپو جاؤ جب اندر ایک مریض ہو تو کیا ایسی باتیں کرنے کا وقت ہے سنگر تکین میرا بیٹا ہے وہ اپنے گھر واپس آیا مجھے کچھ دیر خوش ہونے دو جاؤ سب یہ بدمنی اپنے اپنے گھر لے جاؤ نویان نے ہمارے ساتھ جو کیا اس کا انتقام لے لیا گیا ہے ہم نے اس فتح کی عظمت کا مزہ لیا ہے اب تم اور کیا چاہتے ہو ہاں سب کے سب ادھر کھڑے کے کڑے رہ جاتے ہیں اور دوسری جانم ایرلک کے غار میں نویان نے اپنا نیا اٹھکانہ بنا لیا ہوتا ہے کافی سارے نئے سپائی بھی تائنات کر لی ہوتے ہیں تو نویان کہتا ہے اوغوز خان کی مہور اکتائی خان کے پاس جائے گی اکتائی خان تمہیں اس مہور کے بدلے جتنی طاقت چاہو گے دے گا اس مہور سے اس کی فوج میں موجود ترکوں کو بھی جٹکا لگے گا ان کو جٹکا لگے گا اور منگولوں کی سلطنت ہمیشان قائم دائم رہی گی تو تنگت کے داہے مجھے پتا ہے کہ ترک اغوز خان کا بہت احترام کرتے ہیں اگر سنگر تکین اس مہور کے ساتھ ان سرزمینوں میں آ گیا وہ ہماری فوج کو دو حصوں میں تقسیم کر دے گا اور اکتائی خان ہمیں اس کی سزا دے گا تو سامان کے داہے ہم اس کی اجازت نہیں دے سکتے تو نویان کے تیام دہنگے بھی نہیں اغوز خان کی مہور وہ خود میرے پاس لے کر آئیں گے تو ناظرین یہاں پر آج کے اس اپیسوڈ کا احتدام ہوتا ہے امید کرتے ہیں آپ دوستوں کو آج کے اپیسوڈ ضرور پسند آیا ہو اپیسوڈ کیسا لگا لائک یا پھر ڈس لائک کر کے بتائیں اور اپنے خیالات کے ظہار کرنے کے لیے کمنٹ باکس میں کمنٹ کریں ملتے ہیں اگلے اپیسوڈ کے ساتھ تب تک کے لیے اجازت چاہوں گا اللہ نگے بان